مزامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کے آگاہی کے لیے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مزامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے آپ کا مہزمان ڈاکٹر حسن عباب آپ سے مخاطب ہے اگر نو مولود اور نیا بچہ جو پیدا ہوا ہے ہی مفلیہ کا شکار ہو تو کیا پیدائش کے وقت ڈائیگنوزز ممکن ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر کوئی بچہ ہی مفلک ہے تو ناف یعنی کہ ہم لائیکل کارڈ کاٹتے وقت خون نہیں رکے گا جو مرس کی واضح علامت ہیں اور اس بنیاد پر ایک تجربکار مولی مرس کی ڈائیگنوزز اور تشریف کر سکتا ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے ہماری بہت ساری کمیونٹی کے اندر ہمارے ملک کے اندر بے شمار ڈیلیوریز اور وہ گاؤں میں یا دیہات میں ہوتی ہیں جہاں پر یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی اور عام طور پر جو میڈ وائف ہیں ان کو بھی معلومات کم ہی ہوتی ہے یا جو دائی یا جو خواتین جو ہے ڈیلیوری کراتی ہیں ان کو یہ معلومات نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں معلومات ان لوگوں میں موجود نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اگر اس قسم کا مسئلہ پیش ہو تو خون بہتا رہتا ہے اور خون اگر بچے میں نہیں رکے گا تو بچے کی جان بھی جا سکتی ہے دوسری جانب مشاہدے میں ہے کہ عام معلومات کسی قسم کا ٹیسٹ کروائے بغیر ہی بچے کی خطیں سرکمسیشن کر دیتے ہیں ڈاکٹر حضرات تو یہ نہیں کرتے مگر جو اس قسم کے جرہ ہیں یا اس قسم کے جو ہیئر ڈریسرز ہیں یا جو حجام لوگ ہیں جو سرکمسیشن کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہوتی اور وہ سرکمسیشن کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مرض لڑکوں میں ہوتا ہے لڑکیاں جو ہیں وہ کیریئر ہوتی ہیں لڑکیاں متاثر نہیں ہوتی ہیں اس مرض سے اور اگر لڑکے میں یہ مرض موجود ہے اور سرکمسیشن کرا دی جائے اور وہ مرض موجود ہے تو اس کے نتیجے میں خون نہیں رکے گا اور خون بیتا ہی رہے گیا جس کے نتیجے میں کوئی بھی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے اور بعض وقت تو جان بھی چلی جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ سرکمسیشن اور اس قسم کے عمل کرنے سے پہلے بچے کے ٹیسٹ ضرور کر لینے چاہیے کہ اس کے اندر کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر تو نہیں ہے اگر اس میں بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے تو اس کی صحیح ڈائیگنوسیس کرنے کے بعد یہ عمل کرنا چاہیے